سلام علیکم دوستو امید ہے کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے آج آپ نے ویلوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور پتنا چاہتا ہوں نہ ہمارے حضر کبھی سیلاب ختم ہو رہا ہے نہ اکتر بھائی کے کام ختم ہو رہے ہیں جب سے ویلوگنگ بنانا شروع کیا ہے یہ برسات اور اکتر بھائی دونوں ساتھ ساتھ چلے اکتر بھائی کیا حال ہے اچھا یہ سیلاب تو آج کل یہاں پہ پہنچنے ہا لائے آپ کے کام ختم کیوں نہیں رہے کام زیادہ ہے ہم نے ٹھیکہ لیا ہے تین ہزار میں اچھا ابھی چھے سے ساتھ دن ہوگے چھے کا ختم نہیں ہو رہا ہے والکہ ہم تو چھو رہے ہیں ہم جانا بھائی کرو اب کدھر چاہے اسی حساب سے ہمارا دو ڈھائی سو تین سو دیاری بنتا ہے گھنڈا ڈیڑھ گھنڈا کام کرتا ہے پھر بھی ہم سویاں کبھنے دن کام کیے تونے پانچ دن دن میں یہی یہی مٹی نکال ہے پانچ دن میں بھائی ہم کام آس چاہ سکھے ابھی یہی کام کیا ہے اس نے دو ریڑی اٹھا کے پھر بھول جا کے سو جاتا ہے چائے پیتا ہے کیا کرتا ہے جو کسی موٹر سیکل والا آتا ہے بھائی ہم کام کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پھر بھائی اس نے دو الزام لگایا کہ میں پورا دن کام کرتا ہوں اور مجھے دو سے اٹھائی سو بھائی کتنے دن تجھے کام کرتا ہوئے ہوں پانچ چی دن آگے ہیں پانچ چی دن ہوئے ہیں بھائی ہے بھائی موٹر سیکلاتا ہے پھائیسے توجہ لگا تولا تولا کرتا ہے ایک دو ٹراری ڈال کے پھر جا کے بیٹھ جاتا ہے اچھا اکدر بھائی اکدر بھائی ادھر ادھر یہ تو آپ نائن سا بگر آپ نے دو جھوٹ بولایا اچھا دو ٹریالیاں مٹی ایک ٹریالیاں مٹی ایک ٹریالیاں مٹی اچھا آپ نے یہ بولایا کہ میں ایک سے دو ٹریالیاں دن میں اٹھا دا مطلب ایک ٹریالیاں سہور پہ گئے تو آپ مہنگے مزدور کر رہے ہیں اچھا اکدر بھائی کا جھوٹ پکڑا گیا نہیں تو میں بھی ان پہ اعتبار کرنے والا تھا کہ اس سے نائن سا بھی ہے اچھا دن میں یہی کام کیا جو مٹی جان سے بہت سکتے ہیں برسات میں بہت سکتے ہیں یہ مٹی نرپ مٹی ہے ہاں زمین کام کرنے والا مٹی ہے مہار والا دھری ہے برسات میں یہاں پہ نہیں ہوئے یہ پہلے درسات میں آپ نے پہلے ٹرالی پہ کام کرتا تھا اللہ اللہ بای تقدر بھائی آپ تو مزدوروں کے گھنڈے نکلے کیا کرے بھائی روزی ہے کرنا تو ہے ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا کام یہ کل بھی باندھ باندھنے میں آپ نے بہت زیادہ کوشش کیا تھا میں بولتا ہوں یہ ایک ماں میں پورا کرے لیکن پانی سے پہلے پورا کرے یہ کام پیسے دوں گا پانی آ گیا میرا یہ دوب گیا پھر میں اس کو کیزر سے پیسے دوں گا پانی بڑھتا جائے گا ہم گئی میٹی کو بڑھاتے جائیں گے کیا کریں گے جاتی گے ملا کرے پانی نہیں آئے تو اچھا ہے یار ہاں صحیح بات ہے یہ جاری ہے ہمارا جیسا کہ دوسروں ہم جا رہے ہیں یہ جو ہمارا چڑوہ شہر ہے بھان سیدہ بات اس سے جو پانی کا ریل آ رہا ہے ابھی ہمارے سی چیز کے حدود میں داخل ہوا ہے ابھی وہاں میں سوٹیال دیکھنے جا رہے ہیں جی اکھر بھائی یہ سوٹیال ہے وہاں دیکھیں پانی تو بہت سے گھوٹے ہیں ابھی جانچے ساردن جو در پہنچے تو پہنچے تو پہنچے رہے ہیں ہاں بلکہ تین سے تین کلومیٹر میرے خیال سے ہمارے کاؤں اور ہمارے سی چیزے پانی ہے بلکہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پورا سڑک وہ دوگ چکا ہے شاہدہ شام تک یہاں آج راہ تک یہ سڑک بلکل ہی گہر فال ہو جائے اب سامنے دیکھ رہے ہیں سڑک کے اوپر پانی کراس ہو چکا ہے یہ دیکھ لوگ یہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں وہ گاڑی بھی سامنے پسا ہوا ہے اور یہ پانی ابھی پورا روٹ کے اوپر سے پیاس ہو رہا ہے کیونکہ اے میں نے بھی ڈریم کو جب وہ کٹ لگا تھا اس کٹ کی وجہ سے یہ پانی بلکل ہمارے طرف آتا ہوا ہمارے تحسل جوہی کے طرف یہ پانی آتا ہوا یہ دیکھ لوگ یہ سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں خوزیر بھائی یہ تو سڑک دوب گیا یہاں سے سڑک پھلال تھوڑا ہے پانی کا موٹر سائٹ ٹائک والے آج جا رہے ہیں لیکن یہ آج رہن سے سڑک تو کافی نقصان دے جائے گا صبح تک یہ چلنے جیسا نہیں ہوگا میرے خیال سی یہ گیر فال ہو جائے گا صبح پانی اس کو کھا جائے گا میں اس کو نیچلی ستا بھی جا رہے ہیں یہاں سوڑا ہے یہ لوگ اسے بڑے مشکل میں ہیں کیا کہتے بھائی آگے چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں جسو آپ دیکھ رہے ہیں سڑکے اوپر سے پانی کراس ہو چکے ہیں آلہ عجبت سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں انتظام ہے کے طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سڑک کو کراس کرنے سے حتیات کریں کیونکہ یہ پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا ہے کیونکہ منصر جیل مکمل طور پر بھڑ چکا ہے منصر جیل کے بھڑھنے کی وجہ سے پانی آور فلور آئیدر یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی اب اسے لوگوں کے مشکلات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ سڑکی واحد ذریعہ ہیں عام درخت کے راشن وگر ہے پانی وگر ہے اور لوگوں کے آنے اور جانے اور نکلنے کے لئے کیونکہ ہمارے تحسیل جوئی کو جو اوپر سے پانی آ رہا ہے حمل جیل سے وہ بھی بہت خطرناک ہے یہ پانی اس کے آگے کچھ نہیں ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل صبح یا آج رات تک وہ بھی پانی یہاں پہ پہنچا ہے ابھی ہمارا جو سٹی جو ہی ہے وہ مکمل پانی کے گراہوں میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک کو کٹنے لگا ہے ابھی پانی بتانی صبح تک میرے خیال سے تو انتظام میں نے صحیح کہا رہا ہے صبح تک یہ ہوگی ہے موسیقی دیکھ رہے ہیں سامنے سے ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ابھی اوپر توالی جگہوں پر جا رہے ہیں کیونکہ نیچے پانی بھر چکا ہے نیچے سے فلوڈنگ کا توٹیال ہو چکا ہے آپ نے یہ اپنے مال موشی ہاں سے نکال کر رہے ہیں لوگ آسا آسا وہ سامنے پورا کام بھوٹ با ہوا ہے پانیوں نے دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ پورا سڑک آور فلو ہونے کیلئے بلکل دیا رہا ہے ادھر سے آور فلو ہو بھی ہے یہ ایمینوی ڈرین ہے یہ ایمینوی ڈرین پورا بھر چکا ہے ابھی ابھی اس کا پانی ہے جو وہ منشور جھیل میں جاتا تھا لیکن وہ بھی ابھی ایکیس فٹ تک ہے اس میں بھی زیادہ پانی رکھنے کا گونجائش نہیں ہے اس کے وجہ سے یہ ایمینوی ڈرین کو جو کٹ لگا ہے ہمارے تحصیل کے طرف اب یہ آستا آستا پانی ہمارے سٹی کے طرف جا رہا ہے اور سٹی کے حالات آئیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اوپر سے جو حمل جھیل ہے اس کا بھی پانی ابھی سٹی تحصیل جوئی کی طرف آ رہا ہے سامنے سے یہ سوٹیال آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پانی ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے جو سٹی بانسیدہ بات ہے اس کو بھی ابھی خطرات لاک ہیں کیونکہ یہ جو ایمینوی ڈرین کے دونوں سائٹ پہ جو باند باندہ ہوا ہے وہ بلکل ہی کمزور ہے البتہ ہمارے تحصیل کے طرف تو یہ ایمینوی ڈرین کا جو باندہ ہوا ٹوڑی ہے ابھی بانسیدہ بات کی طرف سے ابھی حالات کچھ بہتر ہیں لیکن ابھی آپ کا کیا کہنا ہے ایمینوی ڈرین تو بلکل آور فلو ہو رہا ہے ابھی یہ آور فلو ہو رہا ہے آنکے سے بلکل ایک فیٹ کا بچا ہوا ہے وہ بلکل آور ٹاپ ہو جائے گا بات میں اچھا ابھی جو تلال یہاں سے کٹ لگا ہوا ہے گھوم پی پانی آ رہا ہے بلکل آور ٹاپ ہو جائے گا نہیں وزیر بھائی یہ دیکھ رہے ہیں سامنے بانسیدہ بات کا جو باند باندہ وہ بھی بلکل ہمیں کمزور دکھے دے رہے ہیں کمزور ہے لیکن فلال پانی اس طرف جا رہا ہے اس طرف دور ہمیں اچھا بلکل آور پانی آ رہا ہے منچر جیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی بلکل فلو ہو چکا ہے ابھی اس کو کچھ لوگ پہ رہے ہیں تین فٹ ہے باگی کچھ رہے ہیں چھے فیٹ ہے باگی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے باگی اس کو کچھ رہے ہیں جب دیکھیں گے تو بھگا جا لیدا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسروں مطلقہ مطلقہ موسیقی 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 امید ہے آج کا ہمارا لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ آپ تک اچھے اچھے ویڈیوز پہنچیں اور ہمارا جو علاقہ بہت خوبصورت ہے جہاں پہ پہاڑ بھی ہیں جہاں پہ کھیتی باڑی بھی ہوتا ہے زاراد بھی ہوتا ہے ابھی وہ ایکسپلوز کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ پورا علاقہ پانی سے پڑھ چکا ہے انشاءاللہ یہ جو حالیا آفتیں ہیں یہ گزرنے کے بعد اچھے چھے ویڈیوز آپ تک لائیں گے اور ہم اپنا علاقہ پورا ایکسپلوز کر کے آپ سب کو تکھیں گے جانے سے پہلے خدا حافظ اور اکتر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیسے تو پانی کو ادھر بہت ہے بہت اللہ کرے گا یہ شامت آفان اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہر ٹن رحم کرے اور گنٹی والے بٹن کو آپ ضرور دوبانہ سبسکرائب ہوں گے رہے سبسکرائب ہی کرنا جو بھی ہوتا ہے دو مینے کے چھوٹی پہ ہی آیا وہاں سعودی عرب سے فیلال یہ بارش کا موسم تھا میں نے بولا چلو ابھی چھوٹی لگا گیا تھا اپنے ملک کا حالہ وال دیکھتے ہیں اور سیلاب کا یہ مشکل دن ٹل جائیں پھر میں واپس کلا جاؤں ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ امینے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں گے ہمیشہ خوشیوں پر یہ زندگی گزاریں آنے والے جو بھی مشکلات ہیں ہس کے ان کا مقابلہ کیجئے بجائے کے مایوس ہو جائیں اللہ سب کو خوش رکھیں دعا میں یہ آپ میں خدوس سنتی رلی موسیقی موسیقی